بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیاد دوستو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں اپنے گھروں میں آپ سب ٹھیک تھاک ہوگے آج ہم بنا رہے ہیں بیف پورٹ روست جس کو بنانا بہت ایزی ہے اور چیزیں میں بہت سمپل سی ہیں یہ میں نے گوش لیا ہے سٹیکس گوپ لیا ہے میٹ کے اور اس کو میں نے تھوڑا سا کوپ کر لیا ہے ٹو سٹیکس ہمارے پاس کچھ ویجیٹیبلز ہیں باقی مسالے وغیرہ ساسا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اوٹ ہم نے رکھ لیا ہے سب سے پہلے سٹیکس کو فرائی کر لیتے ہیں ہلکا سا یہ سے فرائی کرنا ہے اور سپائیسز اس میں سپرینکل کر دیتے ہیں سارٹ اور بلیک پیپر کچھ زیادہ سپائیسز میں نہیں جاتے اس کو میں نے تقریباً ہاپ ڈن کیا ہے دس میٹ کے لیے میں نے اسے گلالیا ہے اور ہاک اس نے کوکونا ہے اس میں تبھی iso چینج کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی خوش سپائیسز کر رکھا رہے ہیں ساالٹ اور بلیک ٹیٹر اسے دو مینٹ ایک سائیڈ سے پکانا ہے دو مینٹ دوسری سائیڈ سے اسو مللہ را جز نے دیکھیں میں نے اسے تقریباً چار مینٹ کے لیے فرائی کیے ہیں صرف ہم نے اس کے مسالوں کو سیل کرنا تھا اس کے اندر اور یہ ہو گیا ہے اور ابھی ہم اس میں اسی آئل میں کیرٹ اور پوٹیٹو ایڈ کر لیں یہ میں نے فرائی کرنے ابھی ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ویجیٹیبل فرائی ہو گئی ہے اگر آپ اس طرح سارٹ وغیرہ ایڈ کرنا چاہئے سارٹ یا بلیک پیپرز ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا میں اسے سمپل ہی رکھوں گی ابھی نکال لیتے ہیں ویجیٹیبل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری سٹیکس بھی ریڈی ہیں اور ہماری ویجیٹیبل بھی ریڈی ہیں ابھی ہم اس کی گریوی ریڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل وہی ہے جو اس کا بچا تھا سب سے پہلے ہم اس میں اونین ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں ابھی جنگر گارلی کا پیسٹ ڈال دیں گے جو کہ ٹوٹے بس پون ہے ابھی اسے بھی دو تین منٹ تک فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین منٹ ہو گئے ہیں ہمارا جو garlic اور ginger وہ اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے اب کچھ spices ایڈ کر دیں گے جس میں ہے 1 تیسپون salt 1 تیسپون مارے پاس red chili flakes اور 1 تیسپون ہمارے پاس گرم مسائلہ ہے 1 تیسپون ہمارے پاس coriander powder ہے 1 تیسپون ہمارے پاس coriander powder ہے 1 تیسپون ہمارے پاس zيرة ہے اور 2 پیچ مارے پاس jaiful کا powder ہے یہ سب مسائلے ایڈ کر دیں گے اور ساڑھی پانی بھی ایڈ کر دیں گے ابھی ہمارے پاس سکنیبن دو ٹوماتر ہیں جس میں میں نے تھوڑا سا ریڈ کلر ایڈ کیا ہے کیونکہ میں سپائز بوک کم ایڈ کرتی ہوں تو اس میں نے تھوڑا ریڈ کلر ایڈ کیا تھا جو کہ دو تین دراب کے ابھی اسے مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے بھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے ساتھ منٹ ہو گئے ہمیں مسالے پر بھونتے ہوئے اور یہ بہت اچھی طرح سے بھون سکایا ہے ابھی میں اس میں 3 ڈیبل سپون یوگر ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی تھوڑا سا کرینڈر ڈالوں گی ابھی میں اسے تقریباً 3-4 منٹ اور بھون لیتیوں بسم اللہ راکھ مارا راہیم دو تین منٹ ہو گئے مجھے یوگر کے ساتھ بھی بونتے ہوئے اور اب یہی اس کی طریقہ اوپر آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ میں ویجیٹیبل ایڈ کر دوں گی پٹیٹو اور کیرٹ جو ہم نے فرائی کیے تھے سکٹنگ میں اس ساتھ ہی میں جو سٹیکس فرائی تھی وہ بھی ایڈ کر دوں گی اس میں گرین چلی سابس ہی میں ڈال رہی ہوں اسے بس تھوڑا مکس کریں گے کھلکے ہاتھوں سے اگر ہم ایک سٹیکس جو ہے وہ ٹوٹے نہیں سرپ مکس کرنا ایسے اور اب میں تھوڑا پانی آٹ کروں گی اس کے لئے رکھ مارا رہی میں تھوڑا پانی آٹ کروں گی زیادہ نہیں میں نے گریو بغیرہ نہیں بنانی اس کی تھوڑی سی تھکھنس پہ رکھوں گی میں سالن وغیرہ نہیں اس کا بنانا میں نے تھک سی میں نے گریو بغیرہ بنانی ہے بس تقریبا ایک کپ میں نے پانی آٹ کی ہے ابھی ویٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پورٹ روسٹ ریڈی ہے اسے ڈیش آٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا پورٹ روسٹ ریڈی ہو چکا ہے بہت ٹیسٹی بنا ہے بہت یمی ہے اور اس کی نینچے گریوی ہے اوپر اس کی سٹیکس میں نے رکھی ہیں اور سائیڈ پہ کیرٹ اور پوٹیٹو ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا اس انام کے ساتھ کھائیے اس زیادہ تر بہتر یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے رائس کے ساتھ آپ رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اسے روٹی کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے یہ ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی میں اپنا بہت زیادہ حیاء رکھیے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی